آج ہم یہاں نپورا کرکٹ گراؤن میں موجود ہے یہاں پر دو ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ ہو رہا ہے جس میں کھانڈے سپورٹس نپورا اور ٹیم علیون نپورا ہے یہ اس گاؤں کی خوش قسمتی ہے آج ہمارے درمیان اس گاؤں کے ایسے راہ جو فیوچر میں ہمیں انشاءاللہ اپنے راجی کے سیم دکھتے ہیں یہ اس گاؤں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس کو ہم نے مدو کیا ہے اور انہوں نے ہماری آفر سویکار کی ہے اور اس نے اپنے دل سے ان کھلاڑیوں کے لیے کٹس دیئے ہیں جس کا تکمینہ تقریباً تیس سے چالیس ہزار ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سٹیڈیم کو نیشنل لیول سٹیڈیم کا بناوں گا یہاں اس سٹیڈیم میں خالی نپورا کے لوگ نہیں انتناک کے لوگ نہیں کلگان کے لوگ نہیں پورے کشمیر کے لوگ نہیں بلکہ پورے انڈیا کے کھلاڑی یہاں کھے رہے ہیں ہم نے دعوت دیتا ہوں اس آنریبل مہد رفیق وانی صاحب کو کہ وہ آئے اور اس میج کا ادھگاٹھن کرے رفیق صاحب کو کہ ان بچوں کے سامنے جو انہوں نے ڈیمانڈ دے دی ہے اس سٹیڈیم کے پیچھے جو نالا ہے 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 ہمارے بچوں کے پیچھے جو نالا ہے ہمارا جو مدہ اور مقصد یہ ہے کہ نشا مفت بہرت ہونا ہے کیونکہ یہ ڈرگس جو ہے ڈرگس سے ہمارے بچوں کا گہرار خراب ہو جاتا ہے سیحت خراب ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں جو ان کا سمیں پڑھائی کے بعد باہر رہتا ہے وہ کم سے کم سپورٹس کی طرف ہی گامزن ہو تو اس لئے ہم سپورٹس کو پیارٹی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ انتناک ڈسٹرک میں کوئیوں باغو نے بھی کرکٹ میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد پرویز رسول اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی لڑکے نکل کے باہر سامنے آ جائیں گے اور میں بر اپنے ذاتی طور پر ان کو کوچنگ کے لئے جتنا بھی کھرتے لگے گا میں اپنے آن بہاپا بھون برداشت کروں گا اور ان کو انٹرنیشنل کے لئے تیار کرنے کے لئے میرا برپورت آون رہے گا اور میرا یہی شہ ہے ریپیٹلی کہ ناشا مفت بارک کرنا ہے